سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹس اپ ڈیز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتیر وزرات کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے آج اس گاڑی کے میں ریویو کر رہا ہوں یہ دکھتی آپ کو سوزوکی ایوری کی طرح ہے لیکن یہ ہے مازدہ سکرم یہ دوہزار بارہ موڈل آئیز کا ریویو کرتے ہیں اور اندر سے آپ کو ریٹیل میں دکھاتا ہوں ایوری کا موجود چینل پر موجود ہے اگر آپ اس میں سے ڈیفرنسی چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ریویو کے بعد آپ وہ ریویو چینل پر ضرور سرچ کریں تاکہ آپ لوگ ریفرنسیز بھی جان پائیں سیم باڈی شیئر کری ہے آگے سے فرنڈ سے آپ کو دکھاؤں اللہ جن لائٹس فاغ ور لائٹ وغیرہ نہیں ہے اس میں ایمبلم مل جاتا ہے آپ کو آگے فرنڈ پر ایس ای باکسی ڈیزائن بیسیکلی مینی ویڈیزائن کچھ اس طرح کی ہے یہ ویل کب سارے انسٹال ہے یہ آپ دیکھ پائیں گے ٹرک کا ٹائر ہے گراؤن کلیسز گوڈ اس میں بھی سکرٹس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں وہ اور لوگو تے چوکین جو تیار گردی ایسی ایسی راڑیوں گو چھلے جی بیک پر آجاتے ہیں وینڈشیل وائپر آپ کے باس موجود ہے بریک لائم پر دیکھ لیں ہے مازدا سکروم نام ہے اس کا ریویو کیمرا اسٹال ہے آج اس کا ریویو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ اس گاڑی کے اندر بارے اسے ریٹیل پچھر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے فیسی بک پر فالو کر اس کا کارام علی ملک فرفتی اور اسٹاگرام آتو بلوکر میرے سیکنڈ چیل کو سبسکرائب کر اس کا کارام ہے علی ملک فلوکس چلتے ہیں گاڑی کے اندر لکن لک کے لیے بیسیک کی ہے اگر آپ یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا کمپارٹمنٹ سے چھوٹا سا فائل وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں آپ کے باہر سپیکر موجود ہے ریٹیبل وینڈوز ہیں اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے باہر لائٹ کنٹرول ہے انٹینسٹی ہائلو کر سکتے ہیں سیٹس کی باہر کر لیتا ہوں بیسیک ریکزین سٹائل سٹایل سٹاپ ہے ان کا سیٹس کا یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سٹیڈنگ ویل اور ڈیش کی سٹیپس دیکھ لیں سیٹ کو آگے پیچھے کرنے کے لیے آپ کے باس پیس موجود ہے انجین اس کے نیچے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے تھوڑا سا آگے چل کے سکلوز در ڈوڈ اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا پا ہوں تو یہ دیکھیں آپ میرے سر سے غور کیجئے گا اس پرشیشے پر یہ تو مائک کا آرہ ہے میرا سریع ہے اور اچھا خاصا ڈیفرنس ہے آپ بھی دیکھ پائیں کمفرٹی بل بیٹھا ہوں کوئی اشو نہیں ہے اس کے اندر آم رسٹ نہیں ہے درائیور سائیڈ کے لیے کمفرٹ کے ساپ سکر دیکھیں تو وہ ایک ڈاؤن سائیڈ ہے سیفٹی فیجر کے لیہاں سے بات کریں تو اچھرہ سیئر بیگ آپ کو ہی سٹیڈنگ ویل بر مل جائے گا ایک آپ کو یہاں پر ڈیش پوٹ پر مل جائے گا ڈیش پوٹ کے لک کے لیے تھے اس گاڑی کے اندر ایسی بھی موجود ہے اس بین کے اندر چارجنگ ڈاک موجود ہے گلوب باکس پیس ہم چیک کر لیتے ہیں it's good شرینگ ویل کی لک دکھا دیتا ہوں آپ کو سائیڈ لک دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک کپ پولڈر موجود ہے آپ کے پاس اس کو اپن کریں گے تو ایک اور سپیس آپ کے پاس بن جاتی کپ رکھنے کی وہی سائٹ پر پوکٹس موجود ہیں تھوڑی سی دروازی کی آپ کو میں لوگ دکھاؤں تو وہ کچھ اس طرح کی ہے فوٹ بریک آپ کے باس موجود ہے ابھی ہم کر لیتے ہیں اس کو سٹارٹ obviously it's not a boat start بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی میں نے سٹارٹ کر لیا اگر آپ اسٹرمنٹ کلسٹر کے طرف نظر کرائیں تو یہ 120 کلی مل آور کی سپیڈ تک اچیو کہ سکتی ہے گیر انڈیکیٹر موجود ہے فیول گیز آپ کے باس موجود ہے اور focus یہ آپ کی پیو trip شیڈنگ آ جاتی ہے trip by trip by کی side mirror کچھ اس طرح کیا اس کے یہ آپ دیکھ لیں vanity mirror جو ہے ڈرائیوے سائٹ پر نہیں ہے light basic آ جاتی ہے safety back information vanity mirror اس کے طرح موجود نہیں ہے اگر سائٹ وینڈ دکھاؤں آپ کو تو یہ سلکر شیپ میں اس طرح سے درمیان کے دو آپ دیکھ لیں سکریر بانس اب اس کے turn signals رائٹ پر ہی ہے اگر آپ میری میں لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایویی باری 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 ہے ایویی ڈیزائن ہے صرف یہ اپنا بیچ شیئر کری ہے مازدا سگرم کے نام سے یہاں بھی تھوڑا سپیس موجود آپ کے پاس یہ وہ گاڑی ہے جو سٹی ڈرائیو میں اگر آپ کی فیملی بڑی ہے یا آپ کا کوئی سٹوڈیج یونٹ وغیرہ کا کام ہے یا آپ کو سامان ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بہترین گاڑی ہے کیوں پیچھے چل گا آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ ورکنگ میں ہوگی یہ ورک نہیں کہہ رہی ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہے اس کا ریورس کیمرہ وغیرہ بھی ابھی ہمیں کام کر لیتے ہیں خوڑا سچیشہ ہم آؤٹ بڑھ کرتے ہیں ہیں اور پہلے ہی اس کو چلا لیتے ہیں پھگانڈ کی ہم نے کووبیلیں آل دوئی دوسرٹ جتہی دیر یہ ایسی آن ہیں میں چلتا ہوں گاہ پر تاکہ پیچھے سے بھی اس کا اندازہ لے بہم کہ پوری گاڑی میں سراؤنڈنگز میں اس کی ہوا پہنچتی ہے یعنی چلی لیس گو ٹو بیک سیٹ میں جا رہا ہوں اس کی بیک سیٹ پر جس طرح اس کا دروازہ کھلتا ہے اور سیٹ سے آپ کو میں پہلے دکھا جاتا ہوں کچھ اس طرح کی ہیں کوئی ان میں گیپ شیپ نہیں ہے بیٹھنا آسان یہ میں نے دروازہ ایزلی بند کر دیا لیکس پیس ہی سپیس بہت زیادہ ہے یہ دیکھئے گا آپ شیشے میں گوھر گئے ہیں جو سامنے شیشہ ہے اس میں گوھر کریں یہ دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی ہیٹ سپیس ہے میرے سائز کے سکس ون کے ہیٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ دو بندے اور درمیان میں ایک بچہ آپ بٹھا سکتے ہیں اس کو آپ ملٹی پرپس ویہیکل کی طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں پیکنڈ ڈروپ بغیرے کا گام کر سکتے ہیں لگج کیری کے سکتے ہیں یہ سیٹ بیلٹس فرام کی گئی ہیں پیچھے کوئی پاکٹ بغیرہ نہیں ہے سامان اٹھنے کے لیے نائی سیٹ کے پیچھے وینٹس بغیرہ اس گاڑی میں نہیں ہے شیشے کے لیے روٹیٹیبل وینڈوز ہیں اگر بیک سے فرنڈ کا لگ دکھاؤں تو کچھ اس طرح کہے اچھا تھرو کیونکہ فین میں بھی آپ کے سامنے تیز بھی کر لیتا ہوں پیسک ہے تھوڑا ٹائم اگر گاڑی کے ایسی آنڈ رہے تو میں کہتا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں ہوا ٹھیک جائے گی خاص نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن ٹھیک ہے تو ایسی میں اگر میرے سے آپ پوچھے تو میں اس کو سیون آٹ او ٹن دینا چاہوں گا مزڈا سکرم کے بھی ہم چیک کے لیتے ہیں جی سپیس سپیس تو آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ پریٹی ڈیسن پریٹی یہ اگر میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا ہوں آپ کو اگر آپ وہ سیٹ بھی فول کر دیں تو ایزی لیک بندہ یہاں پر لیٹ سکتا ہے اتنی سپیس ہے اس گاڑی پہ پڑا ہوا یہاں پر بیک پر لائٹ ہاں پتہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہاں پر کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہے ای تینک کہ آپ پیشے بھی سیٹ لگا سکتے ہیں یہاں پیٹی ڈیسنٹ سپیس لیٹ سی وچ جاون دی ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس کے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے سے دکھا دوں زرا کوش اس طرح کی لک لگتی ہے اس کے یہ نیچے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ڈیسنٹ سپیس ہے آرام سے آپ اچھا خاصا سامان گاری کے سکتے اس گاڑی میں تو اب اس کو میں کلوز کرتے ہیں اب چلتے ہیں انجن سائٹ پہ انجن اس کا ہوتا ہے سیٹ کے نیچے لیکن فرنٹ سے آپ کو کمپننٹس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکے میں نے کھول لیا تو یہ آپ کو کمپننٹس ریڈیٹر وغیرہ پانی شانی آب آگے آگے دال سکتے ہیں ویڈ شیل کے ویسک سا سسٹم ہے آگے اور یہاں پہ کلیمز آپ کے سکتے ہیں یہاں پر ہے کہ یہاں پہ جو کہ میں نے کھول دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں انجن اس کا یہ ہے جی چیزو ساٹھ چیزی انجن اس کا یہاں پہو پڑیوز کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ پھر اگین میں بتاتا چلوں گا کہ یہ گاڑی آپ نے شہر میں چلانے کے لیے ٹھیک ہے اس کو میں لانگ روٹ کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا اگر آپ اس کی ایوریز کی بات کر لیں تو یہ آراؤنڈ تھی انٹو فورٹین کلومیٹر کے ایوریز ریٹرن کرتا ہے ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ گاڑی کو کتے سموتھلی اور کتے آراب سے چلا رہے ہیں so yeah that is it from the engine site اب کیونکہ میں انجن سائٹ پر آئے گئے ہوں ایک دفعہ آپ کو sound بھی سنا دیتے ہیں تھوڑا سا میں exposure بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ پائیں ایوریز ریو پسند آئے گا مارزہ سکرم 2012 موڈل کے پرائیس کی بات کر لیں چمان مورجی ریمک اسلامباد میں گھڑی اس کی پرائیس ہے ساڑے یارہ لاکھ روپے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کی چکاوٹ کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں اپنے ایکسپیرینس کے ایوریز ریٹرینس نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایوری کو ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ ایوری ایک پرپر سوزوکی کے انٹر نام ہے سوزوکی ایوری کا اور ریسیل وائز جو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھی کوئی فرق نہیں یہن میں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریسیل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اگر آپ کے باس سیم ایوری کھڑی اور مارزہ سکرم کھڑی ہے تو لینے والے بندے کو سکرم کا کم اور ایوری کا زیادہ پتا ہوگا یہ کہ میں لوجیکل سی بات کر رہا ہوں تو گو فر سوزوکی ایوری سوزوکی ایوری آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لیے لینا جاتے ہیں تو سیم ایوری زیادہ سیم ایوری زیادہ سیم ایوری زیادہ آپ کو یہ مل جائے گی تھنکی ورمچ فر واشنگ آل سی مجھو گائز ایک سوزوکی ایوری ٹل بھائن کی زیادہ ٹکھا پیچھا پیچھا ڈایوری بچھا میں کر رہا ہوں اور یہ ٹانگیں آپ دیکھیں میری کتنی آگے آگے ہیں نمالا اگر اکھوئی لیڈیز بھی گاڑی چلا رہی ہیں اس کو یا کھوئی شارٹ ہائیڈ والا بندہ بھی چلا رہا ہے تو وہ ایزی لی جو ہے اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں بہت کمفرٹ میں میں بیٹھا ہوں تھانکیو بڑی مچ پر واشنگ سیکنٹ چل کو سبسکرائب کریں اس کا نام ہے آٹو و لوگر ایلی اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں گا سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیڈیز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں